اچھا ایر آپ کو بتا دوں موسم جو ہے بڑا زبردست ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اگر شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع اچھا ایر آج سلامباد میں مارا دوسرا دن ہے تو ہماری جو بھی ایکٹیوٹی ہے جو بھی ہم ایکٹیوٹی کریں گے وہ ساتھ ساتھ شوٹ کرتے جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے واپس آنا ہے لاہور ہم وہاں سے آفیس سے نکلے تو آفیس سے نکل کے ہم سیدھا آئے مری روڈ پہ ٹیولپ مارکی پہ ٹیولپ مارکی پہ تھوڑا سا ہم نے کام شام کرنا تھا اس کے بعد ہم نے آگے نکلنا تھا پہلے تو ہم نے یہ کی ایک ٹیولپ مارکی کو ہم نے بک کروایا ٹھیک ہے اس کا حال ہم نے بک کروایا اس کی حال کی ہم نے کرنی تھی پمیش وغیرہ تو ہال کی پمیش وغیرہ کر کے تو پھر ہم نے اس کی وہ اپنے ایمنٹ کے لیے اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنی تھی تو میں تھوڑا سا باہر نکلا ویڈیو بنائی باہر نکلا تو میں نے سوچا موسم کی درود کی جرح ویڈیو تھوڑی سی بنا لوں تاکہ میں ریکارڈ کر سکوں تو موسم آج بہت ہی زبردست ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے موسم اتنا زبردست ہے کہ آہا ہا کیا بات ہے تو باہر یہ انہوں نے جنگی جہاز بھی کھڑا کیا ہوا تھا ٹیولپ مارکی کے باہر تو ان کی یہ اپنی گاڑی تھا بوکنگ شکل پر یہ جاتی ہے شادی بیعہ کی بوکنگ وغیرہ پر ٹیولپ مارکی کے اندر تین چار ایسے بڑے بڑے حال ہیں یہ تو مثلا چھوٹا حال ہے وہ بڑے بڑے حال ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں انٹرس پر آیا جو ہمارا گیٹ تھا انٹرس کا گیٹ تو اس کو میں نے ساری ویڈیو بنائی اس کو میں نے سوچا بھی بعد میں اس کو کیسے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے اس کو صحیح سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے محضوظ ہوئیں ہمارا خیر ہے اس کے اندر اتنا بڑا کام نہیں تھا تھوڑا سا کام تھا ہم نے پمیش وغیرہ کرنی تھی اس کو صحیح طریقے سے تاکہ ہمارا جو سیٹ اپ لگنا ہے وہ سیٹ اپ صحیح طریقے سے یہ میرے سامنے بوس کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے کلیک ہیں بوس ہیں سارے مثل جن لوگوں نے یہ سیٹ اپ جن کا یہ سیٹ اپ تیار ہونا ٹھیک ہے باقی سب چھوڑے تو اس کے بعد ہم نے آگے نکلنا ہے کچھ چیزیں لکھنی تھی کچھ نوٹ کرنی تھی میں باہر آیا میں نے کہا پین اور پیپر میں نے لینے آیا پین اور پیپر یہ گاڑی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ ٹیوٹا کی یہ لگزیز ہے تو یہ بڑی گاڑی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ایک جہاز ٹیپ وہ مثل مارکی میں لوگوں کو مثل برات وغیرہ کے لیے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے مارکی بہت اچھی ہے اندر سے بھی اچھی ہے اور باہر سے اس کی لوکیشن مری روڈ کے اوپر باہر کے لوکیشن بھی اس کی زبردست ہے کام شام ہم نے اپنے سارے کمپلیٹ کر لی تو پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھانا تھا کھانے کے لیے ہم سیتہ نکلے راہل پنڈی فوڈ سٹریٹ فوڈ سٹریٹ کے اندر بٹھ بھی تھا کابل شنواری ریشن بھی تھا پھر خیبر شنواری بھی تھا سارے شنواری بھی تھے اس کے اندر ان کا کھانا دنبا شنبا کڑائی شڑائی لیم شیم بڑا مزے کا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے پینا تھا کعوہ کھانا شانا کھا کے تو یہاں سے کھانا شانا کھا کے پھر ہم نکلیں گے دوبارہ اپنے شہر لاہور کی طرف یہ رہتا اور یہ سیلڈ وغیرہ آ گیا تو یہ میرے سامنے آپ دیکھ کریں گے میں ابھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ بہت سا میرے یہ میرے کلیک ہے یہ اسلامباد آفیس میں ہوتے ہیں تو یہ ریشنواری 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 یہ فوڈ سٹریٹ کے اندر ہے راول پنڈی فوڈ سٹریٹ جو اسٹیڈیم کے بلکل سامنے ہے اسٹیڈیم کے اندر ہے تقریباً یہ اندر ہی ہے اسٹیڈیم کے باہر والی سیڈ پر نہیں جو راونڈ بورڈ ہوتا اس کے اندر آئی ہے اچھا یار کھانا کھاتے کھاتے ہمیں تقریباً ادھر ہی تقریباً ایک گھنٹہ تو لگ گیا تھا کیونکہ دھنبے کے کڑائی ہوتی ہے تو وہاں ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں تیار ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگ جاتا وہ اتنا ویڈ کرنا پڑتا بہرہ پہ بہرہ پہ ہم نے لے پہ نہیں تھی کافی بہت سو بھی میرے ساتھ تھے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے واقسی پر لاہور جا رہے تھے بہت سو لوگ سب لوگ ہمارے ساتھ تھے تو میں نے یہاں سے تھوڑی سی ویڈیو پڑا ہے یہ جیدی سے ہم نے اپنا گولڈ لیف کا ایک دو سگرٹ پیا تاکہ وہ تھوڑی سی نیند کم آج ہے کیونکہ رات کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو موسم بلکل ایسا ہے وہ تھنڈا سا وہ سامنے بہت س لوگ کڑے ہوئے ہیں موسم کافی تھنڈا سا ہوا پڑا ہے تو بہت س لوگ ابھی جا رہے ہیں کافی کے لیے گولوریا جینز پہ میں مثلا تھوڑی دیر رکھ کر تو پھر میں ان کے پیچھے گاڑی لے کے چلا جاؤں گا بہت س لوگوں کے پیچھے تو پھر وہاں پر جا کے کافی بگرہ پیئیں گے ٹھیک ہے اچھے جارہاں آپ کو بتا دوں کہ جاتی دفعہ بھی ہم ادھر ہی رکے تھے تو جاتی دفعہ ہم نے لی تھی وہ ڈک کنڈورن سے کافی تو ابھی ہم پیئیں گے گولوریا جینز سے کافی تو میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں گاڑی سٹارٹ کر کے پھر میں نکلتا ہوں بہت س لوگوں کے پیچھے تو اتنی دیر میں میں ویو شو ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یہ ویو وغیرہ دیکھ لیں اچھے ار میں آپ کو بتا دوں یہاں بہنا بھیرا انٹرچینج پر سارے برینڈ ہے تقریبا کھانے پینے کے سارے ہی فاس فوڈ وغیرہ کی ایف سی ہارڈیز راحت جی ڈی پانشاپ پھر کافی سارے ہیں گلوریا جینز سوفی ڈاک کنڈون سے کافی سارے ہیں جو کھانے پینے کا اور سب سے بڑی بات چارجنگ پوائنٹ بھی اگر کسی کے پاس لیکٹرونک گاڑی ہے وہ آپ کو بھیرا پیس کا چارجنگ پوائنٹ ملے گا تو یہاں پر مثلا آدھے گھنٹے میں تقریبا آپ گاڑی چارج کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے یہاں پر آپ ایزی لی چارج کر سکتے ہیں یہاں پر مکڈون بھی ہے سوفی بھی ہے ہارڈیز بھی ہے راحت بھی ہے جی ڈی پانشاو بھی ہے اور بھی ہیں کافی نا گلوریا جینز بھی ہے ڈاک کنڈونرس بھی ہے کافی سارے ہیں مثلا دو تین پمپ بھی ہیں تو آپ ریسٹ کے لیے بھیرا جو ہے نا بھیرا انٹریچر بلکل بیسٹ ہے بلکل زبردست اور بیسٹ ہے ریسٹ کے لیے تو یہاں پر تھوڑا سا بندے کا دل بھی محضوظ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے نئی نئی وریٹی نئی نئی لوگ لگجری لوگ نئی نئی لوگ آپ کو ملتے ہیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے نا آپ تو دوسرا یہ ہے کہ مگاڑی سے جب بائیں نکلتا مجھے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی کیونکہ موسم کافی ٹھنڈا مجھے لگ رہا ہے کہ رستے میں کہیں نہ کہیں ہمیں بارش ضرور ملے گی کیونکہ بارش آ جائے گی موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے تو بارش آ جانی ہے رستے میں تو بارش بھی آئے گی اچھی خاصی ٹکا کے بارش ملے گی ہمیں کیونکہ رستے میں لوگ کہہ رہے ہیں بارش پیچھے پاڑ رہی ہے بارش ہو رہی آگے نا لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پوچھا ہے فون کر کے گلوریا کافی یہ کڑک کافی پییں گے تو میری نیند سے جنگی ذرا اڑ جائے گی تو بندہ فریش ہو جائے گا اور ٹیٹ ہو جاؤں گا تو ٹیٹ مطلب ٹیٹ ہو جائوں گا اور فریش ہو جاؤں گا وہ سامنے را گلوریا تو وہاں پر جا کے ہم اپنی کافی شفی لیں گے بہت لوگ پہنچ گیا انہوں لوگوں نے اٹر کر دیا ہوگا پتہ نہیں کون سی کافی کی ہو گئے کافی لیکن میں پی لیتا ہوں پی جاتا ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی ہوتی ہے ٹیسٹ اس کا ہوتا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لیکن پییں گے تو کافی شوفی پی کے پھر ہم آگے نکلیں گے لاہور کی طرف سب سے پہلے میں نے کہا سوچا جو کام میں کرنا ہے میں نے وہ کروں میں سیدھا آیا واش روم میں واش روم میں میں نے تھوڑا سا مثلا واش روم وغیرہ کیا جو بھی ہوتا ہے یعنی آپ لوگوں نے میں نے کہا سوچا واش روم کی تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا دو تھوڑا سا آپ کو اپنا فیس بھی دکھا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ بھی دیکھ بھی لو میرا فیس تو میں نے سوچا یہ پانی بھی چلا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں پانی یہ واش روم موٹر وے کے اوپر کیسے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں ہماری کافی ہوگی تھی تیار کافی لے کے ہم باہر آگئے تھے ہم نے ایک لگایا سگرٹ تو سموکنگ بھی کی اور ساتھ میں کافی پی کافی اتنی گرم تھی کہ بہت ہی گرم تھی کیا بتاؤں یار اتنی گرم تھی کہ میں نے ایک سپ لیا تو میرا موت تقریباً جل گیا اندر سے جل گیا تو اس کے بعد میں نے ڈک دی میں نے آسا سلو سلو پی تو جو کافی بچ کی سوچا گاڑی میں لے چلوں گاڑی میں ساتھ سا پیتے جاؤں گا ساتھ سا ڈرائی بھی کرتا جاؤں گا مزہ بھی آئے گا اور چل بھی کروں گا ساتھ سا ڈرائی بھی ہوگی کافی بھی پیتا جلوں گا اچھا یار آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یوٹیوب پر جو میں ویڈیو بناتا ہوں پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں کو بتایا کریں شیئر بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگ یہاں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کریں شکریہ ابھی یہاں پر آگے ہم ویڈیو اپنی کریں گے انڈ تو آگے ہم نکلیں گے رستے میں تو یہاں پر آیا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی موٹر وے پہ مثلا بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو یہاں پر ویڈیو کو ہم کریں گے اینڈ اوکے جی اللہ حافظ